امیر خان کے پتاب پروڈیسر لیت تائر حسین کو کل مسلم نیتی روازوں کے ساتھ دفنایا گیا امیر کے دکھ میں شامل لظر آیا پورا بولی وڈ اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ تائر کے فیونرل پر مد گئے امیر اور فیضل کے بیچ دوریاں یہ تصویریں ہیں آمیر خان کے پتا لیت تائر حسین صاحب کے فیونرل کی جس میں آمیر اور ان کے بھائی فیضل دونوں مل کر اپنے پتا کی ارثی کو کندھا دی رہے ہیں اس تصویر سے صاف ہے کہ لیجنڈری فلم میکر تائر جاتے جاتے مٹا گئے دونوں بھائیوں کے بیچ دوریاں جی ہاں جب پورا بولی وڈ تائر کی موت کے غم میں ڈوبا تھا تو دونوں بھائیوں آمیر اور فیضل نے بھی بھلا دیئے اپنے بیچ کے آئے ڈیفرینسز کو دونوں بھائی ارثی کو ساتھ ساتھ کندھا دیتے ہوئے تائر کے ڈیڈ بوڈی کو آمیلنس میں لے گئے ایک نہ ہی نہ ہی دونوں بھائی فیونرل میں آئے سبھی لوگوں سے گلے ملے تائر کو مومبئی کے سانتاکروز کے قبرستان میں سارے مسلم ریتی رواجوں کے ساتھ دفنایا گیا جہاں آمیر کے ساتھ موجود سبھی لوگوں نے ان کی آتما کی شانتی کے لئے دعائیں مانگی جیسے ہی خبر آئی کی دو فروری کو ہارٹ اٹیک کے کارن تائر حسین کا دہانت ہو گیا ہے تو پورا بولی وڈ آمیر کے غم میں شریک ہو گیا سنجیدت، کنال کپوش، شرمن جوشی، راجکمار ہیرانی، اننو مالک پریم چوپڑا اور کنال کولی نے فلم میکر تاہر صاحب کے فیونرل میں حصہ لے کر انہیں ٹریبیوٹ دیا یہاں آمیر کی پہلی پتنی رینا بھی بیٹے جنیت کے ساتھ موجود تھی تاہر بہتر سال کے تھے افغانستان کی روائل فیملی سے رشتہ رکھنے والے تاہر خان کا جن year 1938 میں ہوا تھا تاہر فریڈم فائٹر مولانا عبدالکلام آزاد کی ڈسینڈن تھے ویسے تو تاہر کی پہچان بولی وڈ میں پروڈیوسر، ڈائریکٹر اور رائٹر کی تھی لیکن تاہر نے اپنے کریئر کی شروعات ایز این ایکٹر کی تھی تاہر حسین نے جب پیار کسی سے ہوتا ہے پیار کا موسم اور جنم جنم کا ساتھ جیسی فلموں میں بطور ایکٹر کام کیا لیکن بعد میں وہ پروڈیوسر بن گئے تاہر نے اپنی پہلی فلم کاروہ year 1971 میں پروڈیوس کی اور اس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اس کے بعد انہوں نے مدھوش، خون کی پکارز اور ہم ہے راہی پیار کے جیسی تمام فلموں کو پروڈیوس کیا تاہر نے 1990 میں پہلی بار آمیر کو فلم تم میرے ہو میں ڈائریک بھی کیا جو ان کی ڈائریکٹوریل ڈیبیو تھی ہم ہے راہی پیار کے جو آمیر خان کے کریئر میں ایک مائلسٹون تھی اس فلم کو تاہر کی سب سے کامیاب فلموں میں سے ایک مانا جاتا ہے یعنی تاہر حسین کے دہان سے فلم انڈسٹری نے کھو دیا ایک نایاب فلم میکر جس کی کمی شاید ہی کوئی پوری کر پائے بیورو رپورٹ زوم ممبائی